یا رجائی یا رجائی میرے بلوید براظرین اور بیویرے اسلام جانبا ہمیں فنانشال سکترین یا سکترین یا سکترین ہمیں تفہل کرنے کے لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کے لئے مقامل ہے اور ہمیں تفہل کرنے کے لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیں عثیت میں سے دعائی ہوں، میں میں سے دینے اور دنے سے دعمتہ کیا کہ کھی چاہتے ہیں بہترین ہمیں ہی embrace کرنے کے لئے اللہ کے لیے لگے۔ BECی ایجی ایجی ، اللہ کا مقام ہے حقا تو اللہ کے لئے اگر آپ کے پڑ پڑا سے پہلے ساتھ نے توچہ کیا تو transforming آپ کو کھڑی نہیں ہوگا تو آپ کوئی کھڑی کوئی نہیں تھے آپ کوئی بیرین و ایساو کیوں نے آپ کو کھڑی جائے ون رارہ ایسا تمہارے مому جا جائے ادھ سکتا ہے گھلئے تھےногیں اسے وقت تھے جب آپ Makبی یا آپ اپنی اپنیوںYa یا سچارے ہیں انشار اوپی برائیویں کجم کار دات چاکتا تھے جب جڝا وہ مسار برائیا سے نہیں حافظ تھے تلوژا اور ایک göر پاس یا ایساго اور اس کے ihrcember بھی وہاں آگا ہے وہsoft acquire لیکن اچھوں نے اسے آئے پھر تصولیر سے کہا تو ہمارے وہ آئے جو اکر اس ط皇ہải لایے Bree Perquè جو آپ کو فرگا نہیں آؤں بے رگزا کرنے والا کو پسکتا بھال دے رکھوڑ و آپ نے اسے houses اگر آپ نے اسے ہاں ایک تیزی کی ایک ہمیں اس اس کی اپنی اسی نمی کے اتفا Sky جزا کرنے کیا کہ آپ اسی حالتے کی ایک ہمیں جاتا ہی نہیں اسے رکھوڑ کریں گے تو انہوں نے اس میں نہیں پہلاؤر اور اگر اس نہیں پہلاؤں پہ لگے وہ اسے آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ رہے گا۔ امین۔ تو ہمیں جانے درمی وقت میں دے ہم کاملہ میں ہمچ کاملہ در آئیے تو ہم نے یہ ہم سکتہی ہے کاملہ میں تھا کہ ہم نے ہمیں چیال کی کوئی سکتہی ہے وہ کونوں میں ہوں کیا ہوئے لے گا نہیں ہیں پہنے جیئے 나오 جانگی We are taught number one by Allah سبحانہ وتعالی That when you are going through hardship difficulty one of the first things you should do is thank Allah amazing. how many of us knew that you have to be thankful How can you tell me I'm going through hardship Emma. Say Oh Allahi! Thank you. How can you say that? That is what Allah says Subhanallah کہant اللہ ہے کہ اللہنگ خان talks ہے کامالمس كاشتار ہمارے میں ہمان اسے روناحے اور سن پہلے آپ تذکریں کہ اللہ کہاں کیا decide مجھے سکتے ہیں کہ مجھے سسن میں مجھے اور مجھے گا۔ مجھے مجھے گا اور آپ نے اللہ کیا کہتے ہیں۔ آج ہے کہ نا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو شکر کرتے ہیں تو ہم آپ کو شکریہ سے بہت دیار کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اور آپ کو شکریہ ضرورت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اللہ نے سکتہ کر دا ہے۔ اس لئے کام کیا ہماری دل کوئی تک مصدر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی انتے ہیں۔ ہمیں realized نہ ہمیں صلی اللہ اور مکنس کریں۔ لہذا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دور سالکتے ہیں، ہمارہ رہے سے بہت دیا ہے۔ بہترین بہت دیا ہے جو ایک دوسرے میں سانتے ہیں جو سے ان کے لئے نسائے دیا ہے۔ سفر بہن کے کھلے کا انکانے کے لیکن دلائے کریں۔ سب سے ہموں کی تھرمکے ہیں۔ اگر ہم اچھا پتھولیں ایک کچھ مخصوات پر کارگروں کی دانتے ہیں، سفر بہن کے لئے کیوں کھلے کیا کریں۔ والن کی کی زیادہ اٹھائیں کریں۔ وہ مدان کی بہت کی معلومہ ہمیں گے۔ ہمارے ایک دلائے ایک کچھ مخصوات سے اٹھائیں گے۔ سو کے نمی بہن آپ کچھ مخصوات کیسے نہیں ہوں گے۔ ایسا سوال کیا۔ حلو ایک ایسا کہا جمع پہنچنے میں پہنچنے کے لئے میں سٹریٹا ہے۔ اور یہی بیسی سے پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ مرگ جانجا آپ کو پہنچنے میں نہیں بہتا ہے، ہمارے گا۔ اسے مرونی کی طریقے کرتے ہیں لیکن ہم پھلچائیں کہ ہمارے گے گے اور ایک کچھ میرے گا۔ استغفر اللہ۔ رہا بے بلہ بہتا ہمارے گا لائے کہا اللہ ہمارے ہیں جو ہمارے گا۔ ہم still have five potholes other places they don't even have the road so this is the teaching of the prophet sallallahu alayhi wa sallam remember my brothers and sisters we cannot stress it enough always look at those who are struggling more than you are spend time to sit in one place and to think about what's happening we read stories about people who've lost their homes whole cities like look at Syria for example Aleppo and so many other cities totally completely destroyed the hundreds of thousands and millions of people have no other means of survival besides thinking of jumping onto a makeshift boat to cross an ocean a few thousand kilometers have you ever even thought about that do you ever think subhanallah that your problem can be worse than that people with bombs raining all over them left right and center they don't know why they themselves have no understanding of why this is happening why me what did I do is it just because I am saying la ilaha illallah is it because I'm a muslim is it because the land I am living in has oil or has diamonds or has gold or something valuable under our feet what is the reason we don't know that's what they will tell you subhanallah but they are struggling when you look at they are struggling you will realize what we are going through is nothing you have a bond note they don't even have a note and they don't even have a bond may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us so you have to you have no option one of the first steps of alleviating financial strife or struggle is to thank Allah oh Allah I have I have what do I have I have a lot you've given me clothing I've been used to buying new clothing every second year I don't need that I can have the same clothing for five years ten years what's wrong but when you start thinking that the lifestyle you've been living for such a while is no longer financially viable feasible and if that is your financial struggle then my brother my sister you need to revise your understanding there are people who don't have clothing recently I was looking at the weather in some parts of the northern middle east Syria and so on the amount of snow the amount of cold weather meaning the temperatures and people without clothing people who barely have socks and here we are with temperatures that are far higher than that and we have the best of clothing when I say best of clothing the worst from amongst us has the best clothing compared to them that's what it is may Allah grant us the ability to thank him the problem with Allah with us is we tend to just complain everything is a complaint everything is a problem we want to live such a lavish lifestyle that it is so high in terms of financial demand we cannot meet it but we are complaining that we cannot live to that level why this brings me to the second point my brothers and sisters in order to help yourselves and myself included going through this financial crisis we have to learn to downgrade our lifestyle whether you like it or not you don't need the latest and the best you don't need to eat out every day you don't need to have a meal until you're full remember this the sunnah is to only have one third of solid one third of liquid one third of air maybe your financial capacity might force you to adopt the sunnah my brothers and sisters it is a sunnah even if you had money you're not supposed to be wasting so downgrade your lifestyle I'm being serious many people are complaining out of fresh air I can't afford my son's school fees well where do you send him well the fees is three thousand dollars a term my brother there is another school down the road where it is three hundred dollars you cannot collect zakat of the community in order to oil the fact that you would like to live up to the joneses not at all it's wrong and don't ever you dare complain about financial difficulty when you have not downgraded that no it's an embarrassment well if you think it's an embarrassment then suffer the consequences of not being human enough to lower your level lower lower it you don't need to live on such a high level I know people may not agree wallahi it is fact you have to agree you have to downgrade there's no harm you have to downgrade if you are struggling financially take a look at the few dollars that you can save sit down and write where have I shocked at how much you can save and then you will see there are others who are really struggling they have nothing subhanallah and they are still thanking Allah they will be there what did you eat my brother I had one avocado Allahu Akbar I have heard this with my own ears and they are happy they are at salah in the same masjid you are sitting in subhanallah and they that is an issue and for this man with an avocado he is thanking Allah that he had one avocado where are we this is why going back the hadith says look at those who have less than you wallahi you will always find that you are way above most others way above most others we have such beautiful soil that we can grow our fruits a lot of us have our fruits and happen to us may we be from those who thank Allah and who down grade who look at others and who realize how fortunate we are I do not have the time to go into specific examples but I've given you one or two and you need to look at people around you who are struggling listen to the news and you will see those who were in riches are today not even in rags they don't even know where they are going to go I met a brother in the UK who was from Syria and he was one of the wealthy people he left on a boat subhanallah he left everything behind him he owned almost a street a whole street everything gone and his family was so divided that he did not know where members of his family were and we think we have problems we think we have problems may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us thank Allah I am repeating again point number one when you have financial difficulty and any other difficulty the first point you do thank Allah many of us think you know what we would start but not with thanking Allah subhanahu wa ta'ala then there after my brothers and sisters seek the forgiveness of Allah that is very important seek the forgiveness of Allah to ensure that what you are going through is not a punishment but rather it is part of the test of Allah life is a test you have to seek the forgiveness of Allah why because Allah says Allah Allah will not punish them while they are seeking forgiveness so if you are seeking forgiveness even what was the punishment of Allah will be converted to a test seek the forgiveness of Allah look into where you have gone wrong if I am struggling I need to ask myself what did I do did I eat interest did I usurp the wealth of someone did I cheat and steal did I harm someone did I hurt someone's feelings have I usurp the rights of someone did I swear backbite what wrong did I search yourself introspect you have to when you come to the ulama they will tell you no my brother don't worry it's a test from Allah yes that is their duty to tell you but you need to know yourself search your life sees that as an opportunity to become closer to Allah because we are taught that whenever you have a test and that test brings you closer to Allah it was actually not a punishment it was just a test if I'm going through hardship and that hardship brings me into the masjid wallahi that was a test that was a gift of Allah but if I'm going through hardship and I start questioning Allah that brings me to the next point never question Allah ask him pray to him make tawbah to him thank him but don't question him don't say oh Allah why me why you there are others who have gone through more than you do you want us to give you something bigger do you want us to show you if we wanted to fix you what exactly we would have done perhaps that can happen so Allah says don't say why you when you came on earth your test you came here to be tested a test is like an examination paper the questions on your paper were already set you cannot change them so stop saying why you these are your questions these are your questions answer them to the best of your ability then you shall die and get the result of your examination simple why don't we look at it as that we say as Muslims we have come to this world or to the earth in so if I were to go to school and to write a test what happens can I after the invigilators have handed out the papers in the exam room and I look at the test and say hey you attempted that's what Allah tells us with our tests you going through financial difficulty come for salah fulfill your salah on time the owner of the solution to your problem is in the masjid when I say in the masjid I mean you can get closer to him in the house of Allah that's what it is pray on time you must enjoy prayer cut out everything I recently came across a this is me and Allah please don't talk to me about this I want to go in and concentrate subhanallah I was surprised just listening to this and I said look at people when they come in they know this might be my last salah success is not how much money you have wallahi success is whether Allah is pleased with you or not when you get jannah that's it even if you had nothing on earth even if you were walking around without a home without anything no problem Allah is happy with you you can be of a far higher level than those who had a lot it's possible may better you who believe seek help seek assistance through patience and prayer for indeed Allah is with those who bear patience and why does Allah not say Allah is with those who pray although it is correct Allah is with those who pray but he says oh you believe seek assistance through patience and prayer for indeed Allah is with وہاں اللہ کی ضروری ہیں، ایک مفرور بہتیار ہے کہ آپ نے اس ضروری بھی معلومت جانا ہے آپ اس ضروری کے لئے پر ملو اسے بہتیارے کا ضروری ہوگا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اضافی بے گناہتی کے لئے پر ملو اسے بڑھنے در سیشنگ 숨جی کو آپ کو کمانترس پر ایسی کو تک کرتے ہیں، آپ کا ایک اگر آپ جانتا ہے، اگر آپ آپ صلاح سے حشان کریں گے، آپ کبھر میں آپ کو صلاح کیا نہیں کر رہا بھی، اگر آپ میں رہا دھائیں۔ میں آپ آپ کو ملینوں کے بات نہیں کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو ملینوں کو انترک کرتے ہیں۔ آپ سکریٹیں گے۔ کیونکہ آپ خورتر ہیں۔ میں آپ پھر۔ اس کا ہے۔ نسکتہ ہی زوجہ ہے۔ تو آپ کی بات کرنے کے لئے تھا؟ آپ کو ایک مسئلہ پرمیانہ جائے لئے رہا… صلاحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذہا۔ اور اس کیا چڑھا چھوٹا تھا، ایک چیز کیا چکتہ تھا۔ اس طرح صلاح سے صلح کیا۔ اور اس نے دو دوین جوارے پیوزیں کی اور اللہ نے اپنے کے لیے پر دیا۔ وسلم میں سے دوسرا پیوزیں کیا۔ اللہ کے لیے دعا ہے۔ دعا۔ ہم اس کو سبھائی رہے ہیں۔ سبھائی رہے ہیں۔ سبھائی رہے ہیں۔ تمام مجھے رہے میں کوئی دیکھ رہے نہیں جانتے ہیں۔ ایک دن، 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 دو عام۔ لیکن، اگر آپ جانتے کے ساتھ پیشنگیر، دعا، آپ جانتے ہیں، شیع دانے دہلے کو شیع دام نہیں ہے۔ تک ہی جانا زندگی جانا ہے جب آپ اچھے اینکی کو کچھ ایک تک رہے گا کہ آپ سب میلڈ کرانے کے بارے کیا ہمیں۔ تا رہا ہی ہوگا کہا جانا ہے، پہلاؤں آف گا۔ وہ کرنے یانٹی تک لہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلاؤں آف گا، تم فرشتی تک لہتا ہے، اور آپ کو دس اللہ پڑھے کہے، ماشاء اللہ، آف گا۔ سبحان اللہ، ایس Melchi اللہ مجھے دیکھیں گے سی اس کے بارے سے چلونے کے لئے وہ طور پر پر بھی دیکھیں جہاں اور اس سے ایسے شکل کروں گے آپ نے مختلف کی طور پر بھی دیکھیں گے آپ کی طرح پر بھی تھے جو ہمیں گے گے جانتے تیجیب کا قوی ہے اور وہ اسے بھی امپتیشت کی والاہی جانتے تھے اگر آپ نے امپتیشت کی اپتیشت کی ہے۔ اللہ جو اس کے ساتھ کچھ یہ لیکن ہم نے مکتا کروں کیوں وہوں کہ یہ حدث got کے لئے، اگر کتہ کی اچھ پر کتہ کی ہے، اگر میں ایک مجھمر چاہتا� کیا ہے۔ ایک ہے وہاں وہاں پر دور ہیں کیا کہ کہ اے پاک گیا جس نے میرے دیا۔ میں پاک گیا جس نے میرے دیا تھا۔ میں نے مجھے دیا نہیں پاک گیا، یہ دیا تھا۔ اب انہیں مغیرے دیا۔ میں ناگے میں بھی نہیں ہے، اس نے مجھے گے، اس میں کس طرح zdeودھے ہو گیا؟ جو یہ سب یہ جائیں گے۔ اسے کیا یہ سب کھلا لاتے ہیں گا؟ erweise کا کینہ نہیں ہوں. igator tam ondan اللہ کا передنے کے لیے گا did Fel. اللہ کے لیچے میں با drei费 میں ہوں. اللہ اللہ کے لیچے سے ہوا کوئے تھے۔ وہ کوئی nhânی lidt medicine آمدان centrifیل empez دیکھے گا۔ وہ اللہ گل حضنت کا بدا کرتا ہے۔ پھر یہ مکم ہوئی جاتے لیکن آپ کو اس جانتے ہیں ، کچھ کیا آپ۔ یہ علیہ میں نہیں جاؤ ہے کہ یہ جنب یہ ہے کر нас نہیں. سبحان اللہ۔ کیوں کیوں؟ وہ اللہ کرنے کرتا ہے۔ وہ در았ے اور وہ اللہ اچھے بیٹان کے کیا؟ اور اللہ کے ملک کر لہر خود میں، اللہ نے ایک کبھت بھی امراف نہیں کے لئے ہمارے کیا۔ سبحان اللہ یعنی تعلیم ہے۔ انٹرگی لئے مجھے دا سے بارے پیانا خوت کے لئے لئے ایک جانتے ہیں۔ کیا آپ کو بھئی ہے؟ وہ کہتے ہیں۔ وہ اب اسے ہوگیا جانا ہے کہ وہ ہمیں پھلاثہ کی ضرمیقی تھی یا جانتے ہیں۔ اور وہ ایک مقیقت کا ہوتا ہے۔ работارڈ یا جو کھڑتے ہیں۔ کیا ہے وہ رواضہ کرتے ہیں۔ خونقی صحابت کے لیے ہمیں بھی صحابتیں ہیں کیونکہ ہم جب کیا ہم اس کے đó کیا ہے میں فرمسی بھی نہیں ہے کہ ہماری ملتی ہے ہم ایک کشاعر اور معلومت میں نہیں ہے تو آپ کی مسئلہ حظ کیا رہنا ہے جو اللہ مجھے کی بیتے ہیں آپ کو سدیو پیش کیا رہے ہیں کیا مجھے تکرrozہو اس کے لئے پاس ایک دن میں آپ جانے کھنے میں یہ نہیں کرتاК میں یہ نہیں کرتے جو نہیں اللہ سے آپ کو کہایا جسا ہے I promise you with Allah You can do it Get close to Allah Keep trying People may swear you They may say things to you You may go through the roughest patch Trust me with Allah You will come out of that Trust me with Allah You will come out of your problem But you need something بَلَا إِن تَصْمِيرُ وَتَتَّقُونَ So many times in the Quran When Allah speaks of major obstacles Facing the mu'mineen He says We will help you When you have sabr and taqwa You need to be patient When you are patient Don't tell everyone I'm making sabr I've heard people say this I'm making sabr You know I'm making sabr Why are you spoiling your face? Why are you telling the world You're making sabr Keep quiet Sabr is such that You should know you're making the sabr You don't need to tell the world You're making the sabr You just pretend like Nothing is wrong Such that when people see you They think Wow this person's got the life That's what they think But only Allah knows You know you're struggling اِقْرَأْ كِتَابَ اللَّهِ تَرْقَ جِنَانَهُ وَتَنَا الْعَظِيمَ الْأَجْرِ وَالْغُفْرَانِي رتی الهروی القلب من نفحاتی کالماء يروی لهفتا الاطشان